موسیقی عزیز طلباء و طالبات آج ہم ہندوستان کی چھٹی سرد قبل مسیح میں سماجی سطح پر اور مذہبی سطح پر پائی جانے والی بیچنی اور استراب کا جائزہ لیں گے یہ صدی ہندوستان کی بہت اہم ترین صدی ہے اس میں لوگ روحانی اور مذہبی بیچنی کا شکار تھے ذات پات کا نظام بہت سخت ہو چکا تھا رسم و رواج پر بھی گہری گرفت عالی طبقے یعنی برہمنوں کی تھی اور اور نجات کے لیے قربانیوں کو اہم اور ضروری ناگزیر خرار دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت زیادہ مذہبی اور روحانی بیچنی کا شکار تھا ذات پات کے نظام کی وجہ سے نیچے طبقے کے لوگ مذہبی رسوم سے بلکل محروم تھے اور ہر طرف ہمیں ایک استراب اور بیچنی کا عالم دکھائی دیتا ہے ایسے ایسے ماحول میں ہندوستان میں دو اصلاحی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں ایک جینمت اور دوسری بودمت اگر ہم جینمت کی تحریک پر نگاہ ڈالیں تو اس کے مسلح یا ریفارمر مہاویر تھے وہ جینمت کے بانی یا موسس تو نہیں کہلائے جا سکتے انہیں ہم چوبیس وان ترند کاری کا مخام دینا پڑتا ہے انہوں نے جینمت کی تنظیم کی اسے منظم کیا اور اپنی تعلیمات کا پرچار کیا اگر ان کی ابتدائی زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ بیہار میں پیدا ہوئے پانس سو چالیس قبل مسیح میں ان کی ولادت ہوئی ان کے والد صدھارتہ تھے والدہ تریشلہ تھی اور وہ لچھوی شہزادی چیتکہ کی بہن تھی ابتدائی سے مہاویر کا ذہن سونچ و بیچار کا ذہن تھا اور وہ زندگی کے مختلف پہلووں پر سونچا کرتے تھے جب ان کی شادی یہ شہدہ سے ہوئی تو انہیں ایک لڑکی پریہ درشنی بھی پیدا ہوئی اس کے بعد ان کا ذہن گھریل و ماحول میں لگتا نہیں تھا وہ طبیعت اچھاٹ ہونے لگی تو انہوں نے تیس سال کی عمر میں اپنے گھر بار کو خیر بات کہا اور جنگلوں کی راہ لی مسلسل بارہ برس تک وہ مراخبہ کرتے رہے تپسیہ کرتے رہے اور شدید بھوک اور پیاس کے مرحلوں سے گزرتے رہے اور اس کے بعد تیروی برس انہیں ایک قسم کی روشنی ملی اور انہیں اپنے مسائل کا حل ملا اس کے بعد وہ مہاویر کہلائے یعنی عظیم بہتدر اور پھر جینہ بھی کہلائے پھر انہوں نے اپنی تعلیمات کا پرچار کیا اور ان کی تعلیمات کا لب العباب یہی تھا کہ ایک انسان کو سچائی پر کاربند ہونا چاہیے ملکیت اور جائدات سے بلکل دور ہونا چاہیے اور اپنی تمام چیزوں کو تحش دینا چاہیے اور پھر ایک فرد کو برمچاریہ کے راستے پر گامزن ہونا چاہیے تب کہیں جا کر اسے منزل مقصود مل سکتی ہے مہاویر کے فلسفے کا لب العباب یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں دو چیزیں ہیں ایک جیوہ اور دوسرا عجیوہ ایک روح اور دوسرا مادہ یہ دونوں میں کشم کش ہوتی ہے اور ان کی فلسفی کے اعتبار سے مادے کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جنموں کا جو تسلسل ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے چونکہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے یہ جنموں کا سیکل یا تسلسل ہوتا ہے لہٰذا اس کے خاتمے کے لیے اگر مادے کو ختم کر دیا جائے تو پھر انسان کو نجات مل سکتی ہے اس طرح سے مہاویر نے سادگی صحیح سونچ صحیح عمل اور صحیح فکر پر اور صحیح زندگی پر زور دیا اور ان کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئیں انہوں نے کموبے چالیس برس تک اپنی تعلیمات کا پرچار کیا اور پھر بعد میں چل کر بیشالی کے مقام پر کنڈا گراما میں ان کی وفات ہوئی جب وہ بہتر برس کے تھے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہندوستان کی تاریخ میں اہنسہ کا تصور اوبھر کر سامنے آیا ادم تشدد کی بات پیدا ہوئی اہنسہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انسانوں کو ضرر سے محفوظ رکھا جائے زک نہیں دیا جائے بلکہ جانوروں کو بھی زک سے محروم رکھا جائے انہیں بھی ضرر رسانی پہنچائی نہ جائے مہاویر نے یہ کہا کہ جان اور روح نہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے بلکہ وہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے نباتات میں بھی ہوتی ہے پھولوں میں پودوں میں اور درختوں میں بھی جان ہوتی ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اہنسہ سے گریس کرتا رہے اسی لئے جائنمت کے ماننے والے کاشتکاری کا پیشہ بھی اختیار نہیں کرتے اس واسطہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں یہ کچھا لاہخ ہوتا ہے کہ جانداروں کی پامالی ہوگی اور انہیں ضرر پہنچے گا لہذا جائنمت کے ماننے والوں نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا اور وہ ٹریڈنگ کمیونٹی میں شامل ہو گئے مہاویر نے اہنسہ کے درس کو دے کر انسان انسانیت کو بہت زیادہ بلندی اتا کی ادم تشدد کی فلسفے سے سماج کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا ہوا اور امن و امان امن و امان کی راہیں استوار ہوئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ایک تحریک ہندوستان میں ہندوستانی سماج میں نمودار ہوتی ہے جسے ہم بدمت کے نام سے یاد کرتے ہیں بعض مورقین کا یہ خیال ہے کہ بدمت اور جینمت یہ دو تحریکیں بھی ریبیلیس ڈارٹرس آف ہندویزم تھیں یعنی ہندومت کی دو باغی لڑکیاں تھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا کردار بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ تھا خود مختار تھا یہ کسی بھی دوسرے مذہب پر انحصار نہیں کرتے تھیں بدمت کے بانی گوتم تھے جن کا سرینام سدھارت تھا وہ کپل وستو میں لمبنی کے مقام پر پیدا ہوئے ان کے والد کپل وستو کے سردار تھے اور ساکیہ خبیلے سے ان کا تعلق تھا ان کی والدہ ان کی پیدائش کے تیسرے دن گزر گئیں اور ان کے گزرنے کے بعد پھر ان کی سونتے لیماء گوتمی نے سدھارت کی پرورش کی سدھارت کا دل بھی بچپن ہی سے سونچ و بچار میں ڈوبا ڈوبا رہتا تھا وہ دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے وہ ہمیشہ سونچ کرتے تھے اور سونچ و بچار میں گم رہا کرتے تھے جب اٹھائیس برس سدھارت ہوئے تو ان کی شادی یشود رہ سے ہوئی اور پھر ایک سال میں ایک لڑکا راہول پیدا ہوا راہول کے لوگئی مانے زنجیر کے ہیں اور پھر جب سدھارت ونتیس برس کے ہوئے تو ان کی زندگی میں ایک انخلاب برپا ہوا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ محل کی چار دیواری سے ایک شام جب باہر رت میں نکلے سیرو تفریق کے لیے تو انہوں نے دیکھا پھاٹک کے خریب ایک شخص ہاتھ میں کشکول لیے ٹھہرا ہوا ہے تو انہوں نے ردبان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تو اس نے کہا کہ یہ فخیر ہے بھیکاری ہے اور بھیک مانگ رہا ہے تو سدھارت نے پوچھا آدمی بھیک بھی مانگتا ہے اور کیوں گدہ گری کرتا ہے پھر اور رات آگے بڑی انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کنارے ایک شخص جھکا چکا جا رہا ہے سدھارت نے سوال کیا یہ کون شخص ہے جو اس طرح چل رہا ہے ردبان نے کہا کہ یہ شخص ضعیف اللومر ہے بڑا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ جھک کر سڑک کے کنارے چل رہا ہے سدھارت نے کہا کہ آدمی بڑا بھی ہوتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے اور پھر اس طرح سے رت آگے بڑی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کندھوں پر کوئی چیز لیے آگے بڑھ رہے ہیں سدھارت نے تو انہوں نے سوال کیا کہ آدمی مر بھی جاتا ہے تو ہاں مر بھی جاتا ہے اس رات سدھارت کو نین نہیں آئی وہ رات بھر بیچن رہے وہ سوچتے رہے کہ آدمی بھی کیوں مانگتا ہے آدمی ضعیف کیوں ہو جاتا ہے اور آدمی مر کیوں جاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد وہ کہا جاتا ہے مابوت طبیعت مسائل ان کے ذہن پر دستک دیتے رہے وہ سوچ و بیچار میں گم رہے اور انہوں نے ایک شب جب چودوی شب تھی چاند پوری آوطاب سے جگ مگا رہا تھا اور اس کے کرنے ان کے خوبصورت بیوی اشودرا کے چہرے پر زوفیگن تھی اور بچہ ہی گود میں مسکر آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی فیملی کو اور اپنے افراد خاندان کو محل کو تخت و تاج کو عیش و آرام کو چھوڑ کر سہرہ کی راہ لی اور پھر وہ چھے برس تک سہراؤں میں پربتوں میں ریاض کرتے رہے مراقبہ کیا اور حقیقت جاننے کی کوشش کی لیکن ان کے جوابات سے تسلیح نہیں بھی اس دارد کو آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ زیادہ سے زیادہ مراقبے سے زیادہ سے تفسیہ اور ریاض سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے کچھ کھانا پینا بھی شروع کیا لیکن جب وہ ایک بار پیپل درخت نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں ایک تجلی ایک روشتنی ملی اور اس کے بعد وہ تجلی معاب ہو گئے وہ بدھا بن گئے بدھا بن گئے روشتنی یافتہ تجلی یافتہ عرفان یافتہ بن گئے وہ صدھار سے اس طرح سے بدھا بن گئے اور پھر انہوں نے اپنے زندگی کے پینتالیس برس اپنی تعلیمات کی تبلیغ و تلقین میں صرف کر دی اس کے بعد وہ اٹھے اور سارنات گئے بنارس کے خریب اور انہوں نے پہلا خدبہ دھرم بیل پر دیا انہیں مذہب کے پیہ پر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ساری دنیا دکھوں سے لبریز ہے غموں سے بھری پڑی ہے اور ان غموں کا اور دکھوں کا سبب انسانی خواہشات ہیں اگر دل سے انسانی خواہشات کو نکال دیا جائے تو پھر انسان کو نجات مل سکتی ہے اس طرح سے گوتم نے انسانوں کو سالے عمل کرنے سالے زندگی بسر کرنے ایک نیک زندگی گزارنے کا پیام دیا اور رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑا گوتم ہندوستانی تاریخ کی پہلی انقلابی شخصیت ہیں جنہوں نے سماجی مساوات کے پرچم کو بلند کیا اس وقت مساوات کا کوئی تصور ہندوستانی سماج میں نہیں تھا زاد پات کے بندنوں میں زنجیروں میں لوگ جکڑے ہوئے تھے اور طبقہ تی کش مکش اپنے روش پر تھی لیکن گوتم نے نسل کی جغرافیہ کی زاد پات کی ساری دیواروں کو منہدم کیا اور اپنے سنگ کے دروازے کھول دیئے سارے انسانوں پر اور جوخ در جوخ لوگ بدمت میں شامل ہوتے چلے گئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گوتم نے اپنی تعلیمات کے لیے سنسکر زبان کو مسترد کیا اور پالی زبان کو اختیار کیا جو عوامی زبان تھی اور ان کی تعلیمات ایک عام آدمی کے دل میں براہ راست اترنے لگی اس کے علاوہ گوتم نے ویدوں کی تقدیس سے انکار کیا البتہ انہوں نے کچھ چیزیں ہندو مت کی اختیار کی جیسے کرما کا فلسفہ ہے یا تناسخ ارواح کا فلسفہ ہے تناسخ ارواح جسے سنسکرط یا ہندی میں آواغ گون کا نظریہ کہتے ہیں اردو میں اسے تناسخ ارواح کہتے ہیں یعنی انسان مسلسل اپنی پیدائشوں کے مرحلوں سے گزرتا جاتا ہے کرما یعنی اپنے عمال عمال کی بنیاد پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے یہ تصورات انہوں نے غیر محسوس طریقے سے ہندو مت سے اخص کیے لیکن انہوں نے ویدوں بیدوں کو مسترد کیا اور برہمنوں کی بالا دستی کو بھی مسترد کیا اور انہوں نے خربانیوں سے انکار کیا رسومات کو ختم کیا کہا کہ یگنا اور خربانیوں کی انسانی نجات کے لیے خطے ہی ضرورت نہیں ہے ایک انسان نجات اپنے سالح عمال کے ذریعے سے حاصل کر سکتا گاؤتم کا ایک عظیم کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے سماجی اور مذہبی مساوات قائم کی اور اپنے سنگ میں انہوں نے سارے لوگوں کو خبول کیا سارے بھید بھاو کی دیواریں انہوں نے گرا ڈالیں اس کی ایک زندہ مثال ایک واقعے سے یوں سامنے آتی ہے کہ جب وہ بیہار پہنچے ان کو اس زمانے کی ایک گری پڑی تواف قاتون نے اپنے گھر پر دعوت دی امر امبا نے گاؤتم نے بہت ہی خندہ پیشانی سے اس دعوت کو خبول کیا کہا کہ ہم ضرور اپنے پیروں کے ساتھ اپنے بھکشوں کے ساتھ تمہاری دعوت میں آئیں گے اس کے گاؤتم بود نے کہا کہ میں نے اس خاتون کی دعوت کو خبول کر لیا ہے اب میں آپ کی دعوت خبول نہیں کر سکتا اس واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ گاؤتم نے سماج کی ایک گری پڑی خاتون کی دعوت خبول کر کے یہ ظاہر کیا کہ ان کے پاس ادم مساوات کی کوئی جگہ نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ مکمل مساوات کے اصول پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس طرح سے انہوں نے سماجی مساوات کے اصول کو تقویت عطا کی اور پھر گاؤتم بود نے ساری رسومات سے انکار کیا اور انہوں نے ایک سیدھی سادھی زندگی گزارنے پر اور دوسرا سب سے بڑا کارنامہ یا کانٹربیوشن بودمت کا یہ رہا کہ انہوں نے جلوس کا آغاز کیا ویہاروں کا خیام کیا خانخواہوں کا خیام کیا اور یاتراؤں کی بنا ڈالی یہ تین اناثر بہت اہم ہیں گاؤتم سے پہلے سماج میں یاتراؤں کا کوئی تصبر نہیں تھا خانخواہوں کا کوئی تصبر نہیں تھا جلوس کا کوئی تصبر نہیں تھا کوتم نے خانخواہیں قائم کی اور جب کوئی شخص بتمت میں شامل ہونے آتا تو اس کو تین قسم کی قسم کھانے پڑتی اور حلف لینا پڑتا جیسے اس کو یوں بین کیا گیا اس کو تین بار دور آنا پڑتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گوتم کی پناہ میں آتا ہوں میں دھرم مذہب کی پناہ میں آتا ہوں میں سماج بدمت سماج کی پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد اسے پیلے کپڑے پہنائے جاتے اور پھر اس کے سارے سر کے بال نکالے جاتے اس کے بعد اس کو بدمت کی خانخواہ میں شامل کر لیا جاتا بدمت کی خانخواہ میں اخلاقیات فلسفہ سالے تصورات کی تعلیم دی جاتی اور پھر انہیں تبلیغ کے لئے بھی معمول کیا جاتا اس طرح سے سارے شمال ہندوستان میں بدمت پھیل گیا اور اسے رائل پیٹرنیز بھی ملنے لگا شاہی سرپرستی بھی حاصل ہونے لگی سب سے اہم چیز بدمت کے پھیلنے میں گوتم بد کی میگنیٹک تلسماتی شخصیت تھی ایک سہر تھا ان کی شخصیت میں اور ان کی زندگی انتہائی پاکیزہ اور تمام آلائیشوں سے مبرہ زندگی تھی انہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مالی ان کی شخصیت کا اتنا گہرا اثر مرتب ان لوگوں پر کہ وہ لوگ بدمت کو خبول کرنے لگے بعد میں پھر انہوں نے کپل وستو کا بھی دورہ کیا اور وہاں پہ اپنی سونتے لی والدہ اور اپنے لڑکے اور اپنے والد کو بھی انہوں نے بد سنگ میں شامل کیا اور دوسری اہم وجہ یہ ہے بدمت کے پھیلنے کی اس کی سیدھی سادھی تعلیمات اس میں کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا کوئی رسومات نہیں تھی کوئی خربانے نہیں تھی اور اس زمانے کے آدمی کے مزاج کے اعتبار سے تھی اور لوگ اسے قبول کرنے لگے اور مکمل مساوت کا تصبر ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم بد نے اپنی تعلیمات کو پیش کیا اور پھر جب وہ اسی برس کے ہوئے تو وہ کوسین اگرہ آئے جو آج جدید گورکپور میں واقع ہے اور وہاں ان کی وفات ہوئی اور اس طرح سے گوتم بد کی وفات کے بعد بھی بدمت ہندوستان سے قتم نہیں ہوا بلکہ بدمت کا سفر جاری وہ ساری رہا ہندوستان سے نکل کر وہ دوسرے بیرونی موالک میں جانے لگا بالخصوص اشوک آزم نے اپنے زمانے میں شاہی سرپرستی بدمت کی کی اور انہوں نے اپنے صاحب زادے مہندرہ اور لڑکی سنگہ بطرہ کو سلون بھیجا تبلیغ کے لیے اس طرح سے بدمت سلون گیا طبت انڈونیشیا گیا اس طرح سے بدمت کی تعلیمات دوسرے تمام موالک میں پھیل گئیں بدمت کے ہمثر چین میں کنفیوشس تھے اور ایران میں زرتش تھے یہ چھتی صدی قبل مسیح عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں مذہبی اصلاحی صدی رہی ہے کنفیوشس نے بھی چین میں وہی تعلیمات ہندوستان میں کابل میں خندھار میں چین میں منگولیا میں کوریا میں طبت میں مختلف موالک میں ہمیں بدمت کو پھیلتے دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے شاہی سرپرستی ہندوستان کے تین عظیم حکمرانوں نے بدمت کی دل و جان سے سرپرستی کی ایک شوک آزم دوسرا کنشک اور تیسرے حریش وردھن ان تینوں نے بھی شاہی سرپرستی کی اور بدمت کی ساری تعلیمات ان کی حیات میں سب زبانی تھیں اورل ایڈوکیشن تھا اس طرح سے سماجی مساوات کو انہوں نے ہمیشہ برقرار رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے گوتم بد کے انتخال کے بعد ایک بہت بڑی کانفرنس ہمیں ویشالی میں دکھائی دیتی ہے اور اجاز شطرو کے زمانے میں بھی پہلی کانسل منقید ہوئی اور اس کے بعد دوسری کانسل پھر منقید ہوئی ویشالی منقید ہوئی اور تیسری کانسل جو ہے وہ اشوک کے زمانے میں پارٹلی پتر میں ہوئی اور اشوک آزم یہ چاہتے تھے کہ بدمت میں اتحاد باقی رہے اور اس کا مذہبی جو مذہبی جو وہ ہے اسٹرکچر وہ بکھرنے نہ پائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری کانسل تک بدمت دو فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا ایک ہینا یانا اور دوسرا مہا یانا اور پھر چوتی جو کانسل ہے وہ کنشک کے زمانے میں کشمیر میں ہوئی اور کنشک نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ اتحاد کو برخار رکھا جائے لیکن بدمت دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا ایک ہینا یانا اور دوسرا مہا یانا ہینا یانا مانے لسر وہیکل اور مہا یانا مانے کمپلیٹ وہیکل اور مہا یانا کے بڑے مبلغین میں ناغر جنا ہیں اور دوسرے اب ہم ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جائنمت اور بدمت میں کیا اکسانیت تھی دونوں نے بھی سماجی مساوات پر زور دیا دو تحریکوں نے بھی انسانی مساوات پر زور دیا دو تحریکوں نے بھی خربانیوں کو فضل خرار دیا بیدوں کی تقدیس سے انکار کیا ذات پات کے نظام کو منہدم کیا اس کی دیواریں گرا دیں اور مساوات کو قائم کیا اور سالے زندگی نیک زندگی گزارنے پر زور دیا بدمت نے ہندوستانی سماج کو بلندیا آتا کی انسان انسان کو بلند کرنے کے کوشش کی کردار پر زور دیا آمال پر زور دیا غیر ضروری جانوروں کی خربانیوں سے مکمل انکار کیا یہ بدمت کی تعلیمات کا نیچوڑ ہے اور جینمت کی تعلیمات کا نیچوڑ بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی سالے فکر سالے زندگی اور سالے اقدامات پر زور دیا اور کمارے پن پر زیدہ زور دیا گیا اور اہنسہ ادم تشدد کے اصول کو انہوں نے اجاگر کیا حتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں ختل خون غارت گری کا جو بازار تھا وہ ختم ہو گیا اور ہر طرف امن و امان کی فضائیں پھیل گئیں اور انسانی سماج میں استحقام پیدا ہوا اور سلطنتوں نے ان اصولوں کو خبول کیا اور اپنی سلطنتوں کو مذہبی رواداری اور انٹلیکچول فریڈم دانشورانہ آزادی اور فرد کی آزادی کے تصور کو خبول کیا بلخصوص بدمت ہندوستان سے غائب ہو گیا لیکن اس کے بوجود بھی آج بھی اس کی اہمیت ہندوستانی سماج میں چین میں طببت میں اور جاپان میں محسوس کی جا سکتی ہے وہ دوسرے مذہب کے شانہ باشانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ گوتم مت کے پیروں ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں انہیں مہاتما کا درجہ دیتے ہیں انہیں عظیم سماجی اور مذہبی رہنما تسلیم کرتے ہیں ہزاروں سال گزرنے کے بوجود بھی بد مت اور جین مت دو طاقتور تحریکیں کل بھی تھیں آج بھی ہیں اور شاید مستقبل میں بھی رہیں گی بچوں اگر آپ کو کسی قسم کا اور سوال کرنا ہو یا اگر اور تشفی حاصل کرنی ہو تو آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدرباد فائیو زیرو 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 تری ٹو سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ چھٹی صدی قبل مسیح کی دو جو تحریکیں ہیں بدمت اور جہنمت ان کے اہم اور بنیادی قدقال کے بارے میں آپ بہت کچھ سمجھ سمجھ چکے ہوں گے اگر کچھ تشنگی ہے تو آپ رابطہ خائم کیجئے اور ہم سے آپ تشفی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے موسیقی